محمد اللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں والی مصفی اور عید زہرہ کی سپیشل ترانسموشن میں آپ خوش آمدین کہتا ہوں ناظرین آج کا دن جو ہے وہ کئی نزبتوں کے ساتھ جو ہے وہ خوشی کا پیغام لے کے آیا ہے جہدر سے آپ دیکھیں گے ایک عظیم جو ہے وہ نزبتیں آج کے دن کو حاصل ہیں یعنی آج قاتلین امام حسین علیہ السلام میں معروف عمر ساتھ کا سر آیا جس کو دیکھ کے امام زہرین علیہ السلام نے تبصم فرمایا اور آل محمد کو سوک بڑھانے کا حکم دیا اور آج سوک بڑھانے کا حکم دیا اور اس خوشی میں اور جو ہے وہ آج کے دن امام زمانہ اربحان الفدہ کی امامت کا نقطہ آغاز ہے پہلا یوم ہے تو ان تمام مناسبتوں کے اوپر بات کرنے کے لیے آج ہم نے اپنی سٹوڈیوز میں جن شخصیات کو دعوت دی ہے اس میں جناب علامہ عباس عابدی صاحب جناب میجا جاوی سگید صاحب جناب محمد زمان غوری صاحب سب سے پہلے آپ حضر آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے اور آج کے دل کی جو ہے وہ مبارک بادی پیش کریں گے میں کوئی گزارش کروں گا کہ پروگرام کے جو آغاز ہے جناب علامہ عباس عابدی صاحب آپ سے شروع کیا جائے اس کو کہ عید زہرہ کو عید زہرہ آج کے لیے ان کو کیوں کہا جاتا ہے اس کے پیچھے اس کا پس منظر کیا ہے کیا تاریخی حقائق ہے میں جاؤں کہ وہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس کو بیانتظر آئے ہیں ربی ہی نستعین وخیرنا صلیم ومعین الحمدللہ عبدالعالمین وصلا اللہ رہمانا سیدنا سیدی الانبیاء والمسلین حبیب الہی العالمین عبدالزہرہ محمد رلیبات اللہ محصومین اما بعد قال اللہ الحکیم في كتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحمن بقیت اللہ خیر لکن ان کنتم مؤمنین صدق اللہ علیہ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین موجود محمدلین کی خدمت میں اور ہمارے تمام ناظرین ناظرین کی خدمت میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتے ہیں اور آج کی مناصیبت پر حضرت عبدی کو تحمیت پیش کرتے ہیں آپ نے بجاہ سوال کیا ہے کہ آج کی مناصیبت کس لحاظ سے ہے اور آج عید زہرہ کے نام سے کیوں مشہور دیو جواب یقینا ہمارے ناظرین جانتے ہیں مگر ان کے علم میں اضافے کے لیے نہیں تو کم از کم نوجوان نسلوں کی معلومات میں اضافے کے لیے ہم ارز کرنا چاہیں گے کہ عید زہرہ نو ربیع الاول جناب زہرہ سلام علیہ کے نام سے اس لیے منصوب ہے کہ آل محمد علیہ السلام کو جب خوشیاں ملتی ہیں تو مرکز اور محور اہل بیت ادھار جناب سیدہ سلام علیہ کی ذات اقدس ہے اور جہاں تک غم و اندوہ کا تعلق بھی ہے تمام اہل بیت ادھار کے غم و اندوہ کا بھی مرکز و محور صدیقہ کبرا صلی اللہ علیہہ ہیں اور خوشیوں کا بھی محور و مرکز صدیقہ تاہرہ صلی اللہ علیہہ ہیں لہٰذا آپ کے نام سے عید منصوب ہوئی مگر کیا ہوا تھا نو ربیع الاول کس مناسبت سے عید کا دن کہلائے اس کی تین بنیادی اجوہات ہیں اگر ایک بھی وجہ ہوتی خوشی منانے کے لیے تو عید ہو جاتی اور ہمارے لیے کافی تھا کہ ہم آج کے دن عید کے طور پر منائیں مگر یہاں پر ایک مناسبت نہیں بلکہ تین مناسبتیں ہیں پہلی مناسبت یہی ہے کہ نو ربیع الاول کو عمر بن سعاد جو یزیدی لشکر کا سپاہ سالار تھا واسل جہنم ہوا مختار سقفی کے ہاتھوں اور جب سر قاتل مولا حسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے سجدہ کیا شکرانہ اور حکم دیا اہل حرم کو کہ اب سوگ اتار دیں اور خوشی کا یہ لمحہ ہے اس کو غنیمت جانے شکرانے کا سجدہ بتا رہا ہے کہ دشمن خدا کے واسل جہنم ہونے پر بھی دوزداران خدا عید کے طور پر مناتے ہیں اور یہ بات آج کل اچھی طرح سے سمجھ میں بھی آتی ہے کہ پیرس میں واقعہ ہوا اور دہشت گردوں کو پکڑا گیا خبر آئی تو پیرس میں خوشی کے ایک لہر دوڑ گئی حالانکہ کسی کو بھی سو فیصد یقین نہیں ہے کہ کون حصل میں قاتل ہے اور کون نہیں ہے لیکن وہ تو واضح ہے دشمن انسانیت یزیدی لشکر اور پھر اس میں جو سپاہ سالار ہے خون بہانے والا خدا کے خون کو بہانے والا ہے دین خدا کو مسمار کرنے والا انسان ہے امام حسین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور گوش سے بنے عظیم وہ انسان ہے کہ جن کے خون کو بہانے والا یقیناً صفحہستی سے اگر مٹ جاتا ہے تو خوشی کا سبب پیدا ہو جاتا ہے یہ ایک بہت ہی اہم مناسبت ہے دوسری مناسبت نو ربیو الاول چونکہ آٹھ ربیو الاول کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقع ہوئی اور گیاروے امام کے بعد باروے امام کی امامت کا پہلا دن نو ربیو الاول کو قرار دیا جاتا ہے اس لیے یہ دن خوشی کا دن اور عید کا دن ہے تیسری اور آخری اہم مناسبت یہ ہے کہ نو ربیو الاول کو حتی کہ معصومین علیہ السلام نے بھی شاید آئندہ کے حالات کے پیش نظر عید عید کا دن ویسے بھی قرار دیا تھا چنانچہ ہمارے پاس روایات ہیں کہ نو ربیو الاول کو معصومین علیہ السلام نے اپنی اپنی زندگی میں عید کے طور پر اس کو منایا ہے اور روزہ رکھا ہے اور شکرانے کے صدقات ادا کیے ہیں غریبوں اور مسکینوں کو کھلایا ہے تو اس اعتبار سے بھی بہرحال عید کا دن ہے چونکہ معصومین کا جو عمل ہے وہ ہمارے لئے حجت ہے اور ہمارے لئے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ معصومین نے کسی دن عید کا دن منایا ہے تو ہم سب کے لئے بھی وہ حجت کے طور پر قابل قبول ہوگا غور طلب بات یہ ہے کہ بعض روایات میں نو ربیو الاول کو عید غدیر سانی کا نام بھی دیا گیا ہے وہ کس طرح دیکھئے مولا علی علیہ السلام کی امامت و ولایت کا اگر غدیر پہلا دن ہے تو آخری امام کی امامت کا اور ولایت کا پہلا دن ہے نو ربیو الاول تو غدیر یہ بھی غدیر سانی ہے بلکہ بعض علماء نے اس کو اس حد تک اہمیت دی ہے کہ آخری امام کی امامت و ولایت حقیقت میں تمام انبیاء اولیاء صالحین صدقین اور شہدہ کی خوشی کا دن ہے کیونکہ سب کے جتنے ارمان تھے جتنی آرزویں تھیں جتنی تمنایں تھیں امام زمانہ اجلاللہ تعالی فرش شریف کی امامت و ولایت سے وہ پوری ہونے والی ہیں سب کو خوشیاں ملنے والی ہیں اس میں کسی طرح کوئی پریشان نہ ہو کہ یہ کیا آئے دن شیعہ جو ہے یا تو روتے رہتے ہیں یا پھر خوشی کا سلسلہ شروع کرتے تو جشن مناتے رہتے ہیں جی ہاں یہی تو ہے شیعت کی پہچان یہی ہے اور مؤمن کی پہچان یہی ہے کہ شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا محسومین نے فرمایا کہ شیعوں کو ہمارے شیعوں کو پیروکاروں کو اللہ نے ہماری بچی ہوئی تینت سے خلق فرمایا ہے اسی لیے وہ کیا کرتے ہیں یا فرحونا بے فرحنا چونکہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے ان کی خلقت ہوئی ہے تو وہی اثرات ان کے اندر بھی ہے ہماری خوشی میں وہ خوشی مناتے اور ہمارے غم میں غم مناتے غموں کی اگر اپنے اوپر کوئی افتاد ہے تو سارے غموں کو ہمارے غم پر قربان کر دیتے ہیں چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم و سفر میں ہم اپنوں پر بالکل نہیں روتے حتی کوئی اپنا عزیز بھی گزر جائے تو اس کو بھی مولا حسین کے نام اس کو تبدیل کر کے ایک مجلس اعضاء برپا کر کے گریہ کرتے ہیں کہ ہمارے غم کو بھی قربان کریں خوشیوں کو بھی ہم اپنی اہل بیت ہے تھا علیہ السلام کی خوشیوں پر قربان کر دیتے ہیں اور ممکن ہے کہ ایک دن خوشی کا ہو دوسرے دن غم کا ہو یہی تو زندگی کا حسن امتزاج ہے کہ ایک دن خوشی کا ایک دن غم کا ہے تو کل تک تو ہم غم منا رہے تھے آج خوشی کا دن ہے خوشی منا رہے ہیں اور آج چونکہ نو ربیل اول کا دن گزر گیا ہے دسویں ربیل اول کی شام آگئی ہے ایک اور بہت اہم مناسبت ہے اس میں تو تمام مسلمانوں کو کلمہ گو جتنے ہیں ان سب کو ہمارے ساتھ خوشی میں حصہ لینا ہے اور وہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب خدیجت القبرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شادی جو ہوئی وہ دس ربیع الول کو آج شب عروسی ہے حضرت رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے یہ ایک بہت عظیم شب ہے خوشی کی شب ہے اور یہ بھی نسل پاک کے استمرار کے لیے ایسی شادی ہے کہ جس شادی کا قصیدہ اللہ سب وآلہ وسلم نے پڑھا ہے جی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قصیدہ ہے آج کی شب کے قصیدہ ہے کہ آج کی شب جو ہے شب زفاف شب عروسی سرکار دو عالم کی کس کے ساتھ ام المؤمنین صدیقہ طاہرہ اور متہرہ اگر مومنین ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اس عید کو شیئر کرتے ہیں تو انہیں ویلکم کرنا چاہیے کہ بھئی ہمیں خبر نہیں تھی اور یہ بھی نہیں ہے کہ روایتوں میں اختلاف ہے یہ بھی مزیدار بات ہے میں نے تحقیق کی ہے کہ اہل سنت کے یہاں بھی جو رسول اکرم کی شادی ہوئی ہے وہ دس ربی لبل کو ہوئی ہے جی ہاں تو ہم بتا رہے ہیں وہ بھی تحقیق کر رہے ہیں تو آئیں کیوں نہ ہم اس جشن میں سارے مسلمانیں کھٹا ہو کر جشن منایاں صرف رسول اکرم کی میلاد ہی خوشی کا دی نہیں ہے آپ کی شادی بھی بڑی خوشی کرتے ہیں اچھا میلاد کا جشن رسول اکرم نے منایا نہیں منایا جس کی وجہ سے اہل سنت میں جو دیوبندی حضرات ہیں اہل حدیث ہیں جو وہابی ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بیدت ہے کیونکہ رسول اللہ نے نہیں منایا لیکن شادی کا جشن رسول اللہ نے منایا ہے نا اس اعتبار سے بھی وہ بیدت کا نام بھی سے نہیں دے سکتے کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ تناہ اپنے جشن کو جشن ازدواج کو شادی کو منایا ولیمہ کروایا کھلایا غریبوں کو مسکینوں کو اور بلکہ فرمایا یہ ہمارے پاس تقریباً اسی سے زیادہ روایت ہے کہ فرمایا صحابیوں جب بھی شادی کرنا لوگوں کو کھلانا بھی خوشی بھی منانا حتیٰ کہ دف مارنے کی اجازت عام طور سے نہیں ہے دو جگہ پر اجازت ہے جنگ کے میدان میں لوگوں کو تیار کرنے کے لیے اور دوسرے شادی کے موقع آپ نے اس کے اندر اتنے سارے پوائنٹس اکنڈ兒 سے نکلتے ہیں کہ ایک پر بھی اگر گفتگ ہی جائیں تو ہمارے پاس سات deuxième جو ہے وہ کم پڑے گا کیونکہ یہ اتنی تاریخی حقیقتیں ہیں اس کے اندر اتنی گہرائی ہے اور اتنا علم ہے اس کے اندر کہ اس کو اس کے موطق زیادہ بکھیرنا جائیں مکم ہے کچھ ہی دیر کے بعد ہم جو ہے وہ لائف کالز بھی جو ہے وہ ہماری سکرین پر لائف نمبر بھی آ چکے ہیں آپ بھی شامل ہو جائیں گے اور آپ سے بھی جو ہے وہ آج کی دن کے مبارک باتی لیں گے اور آپ کو بھی پیش کریں گے یہ سلسلہ جاری جاری رہے گا پھر ایک ایسی محفل ہو جس کے اندر آزمان کے فرشتے بھی شامل ہو جو کہ رسول اللہ کی تو خوشی منائی جاری ہو امام زمانہ علیہ السلام کا بھی آج پہلا دن امامت کا آسے آغاز ہوا تھا منائے جا رہا ہو عید زہرہ منائے جا رہی ہو تو کیسے ممکن ہے کہ اس میں شیر و شائری کا دخل نہ ہو اور ایک ایسی پاک و تاہر شیر و شائری جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام جعفر صلی اللہ علیہ السلام بعض شوراں کو اپنے پاس بھلا کے بٹھائے کرتے تھے کہ اتر پیٹھنے انام و اکرام بھی اس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے دیئے تو میں ملتمیس ہوں جناب میجر جعبی صاحب آپ سے کہ کچھ آشار بارگاہ محمد علیہ محمد کے حدیعہ کیجئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج کے دن کی مناسبت سے تمام دیکھنے سننے والوں کو جو ہے وہ آہ پیغامیں جانیت پیش کرتا ہوں اور آہ یہ آہ چونکہ نام رکھ اس آج کے پروگرام کا جو ہے وہ یہی ہے جناب زارہ سے منصوب ہے تو انہی کے لیے انہی کی شان میں آہ چند اشار ہیں مگر آپ قول پہلے سن لیں سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ کوئی بات نہیں ہے یہ پھر کل کر سکتے ہیں تو شعر یہ ہے کہ سمجھو تو محمد کا یہ فرمان بہت ہے سمجھو تو محمد کا یہ فرمان بہت ہے زہرہ کی محشر میں ہمیں دور سے پہچانے کی زہرہ محشر میں ہمیں دور سے پہچانے کی زہرہ باطم کے نشان ہیں یہی پہچان بہت ہے اور یہ اشکِ اعظا فرشِ اعظا ماتم و نوہا میرے لیے بخشش کا یہ سامان بہت ہے اسلام کے احسان ہیں مسلمانوں پہ لیکن اسلام کے احسان ہیں مسلمانوں پہ لیکن اسلام پہ زہرہ تیرا احسان بہت ہے اور ہوں فاطمہ زہرہ کے سناخانوں میں لیکن ساری ہوں فاطمہ زہرہ کے سناخانوں میں شامل میرے لیے یہ بات ہی ریحان بہت ہے بہت 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 سورت ہے عمید جاویز سید صاحب نے بارگاہ محمد علی محمد میں حدیعہ کیے اور ام ملتمس ہوں جناب محمد زمان غوری صاحب سے کہ نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ علی محمد میں پیش کے جائے بہت بہت شکریہ تمام ناظرین کو میری طرح سے دی آج کی مناسبت آج کی جہزہرہ سلام اللہ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ تمام ناظرین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جیسا کہ قبلہ مولانا صاحب نے قرمایا کہ آج جو یہ مہینہ ہے خاص کر یہ ہماری بہت ہی متبرک اور خوشی خوشیوں بھرا مہینہ ہے سلام علیکم ورحمت اللہ بسم اللہ جی تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس مہینے کی خاصوصی طور پر مناسبت جو ہے یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع ہونی چاہیے اس لیے درود پاک پڑھیں بسم اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد جی کال کو پہلے شامل کرنے تھے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم سلام میری طرف سے صاحب حضرات میجر صاحب کو مولا صاحب کو آپ سب کو بہت بہت میدے زہرہ کی مبارک بات میں نرجس بولے نرجم سے سب سے بہت بہت مبارک بات کو آپ کو بہت بہت مبارک بات کو سینے خدا آپ جزاک اللہ مزاک اللہ سلی اللہ نبی نعا سلی اللہ سلی اللہ محمد سلی اللہ سلی اللہ شفیئے نا سلی اللہ محمد بنے حیدوں جہاں شاہد و ذراؤ کے لئے بنے حیدوں جہاں شاہد و ذراؤ کے لئے سجیہ سجیہ مفل کون مصطفی کلیے بنے حیدوں جہاں حضور نور ہے محمد ہے محمد ہے حضور نور ہے ہے محمد ہے محمد ہے محمد جگہ جگہ نئے نوان ہے 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 زنا آگ لیے بنے ہیں دونوں جہاں ہی میرے کریم میرے چارہ سال بند نواز میرے قریب میرے چار ساز و بند نباز تڑپ رہا ہوں تر شہر کی ہوا کے لیے تڑپ رہا ہوں تر شہر کی ہوا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں گدہ گدہ کوئے مدنا ہوں کس کا مودہ گھوں انہیں کی بخش جی کا بھی ہے مجھ گدہ کے لیے انہیں کی بخش جی کا بھی ہے مجھ گدہ اگلی ہے بنے ہیں دونوں جہاں مجھ گدہ انہیں کا ذکر انہیں کا بیاں انہیں کا نام انہیں کا انہیں کا ذکر انہیں کا نام انہیں کا ہر اب تدا کے لیے ہر انتہا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں ہر اب تدا ہر اب تدا کے لیے بنے ہیں دونوں جہاں اللہ مجھ گئے اللہ مجھ گئے بسم اللہ 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 حضیح کیا جو آپ نے بعض مقات کی طرف اشارہ فرمایا اس میں سے ایک آج جہاں پر امام زمان امام زمان امام زمان امام زمان امام زمان وہاں پر مسئولیت مومن جو ہے وہ پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ جی کون صاحب کہاں سے میرے نام آفتاب میں مجلس سے بول رہا ہوں آفتاب صاحب ماشاء ہم جانتے ہیں آپ کو آفتاب نکل آیا آفتاب نکل آیا بادلوں کے پیچھے سے بہت بہت باری بچانے کی مجھے میں نے کہہ رہا تھا کہ ہمارے بھائی زمان سب بہت اچھا پہ رہے ہیں ماشاء اللہ پوغام بہت اچھا چل رہا ہے روح تازہ ہو رہا ہے اور پلیز ایسے پوغام اور بھی کریں اور آج پوغام کو نمبر کریں انشاءاللہ انشاءاللہ سکیے جاتا جزا کریں حب اکرم دیکھا علیکم سلام کون بھائی کہاں سے سیدسجاد سانچا بوران جی سیدسجاد شادی شادی آ چکے ہیں ملے بھائی ملن ساہب سب ٹھیک ہیں یہت زہرہ مبارک سجاد ہے آپ کو جناب کیا بات ہے جی بہت خوصورت ناپ بڑی ہے کیا کہنے ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں نے کہا کہ ناوی عزیل والوں بلکل بلکل جزاک اللہ جزاک اللہ سجاب پہ انشاءاللہ میں یہاں پہ دوسرے دیکھنے سننے والوں سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ مسرد کی محفلہ ہے خوشیوں کی محفلہ ہے اس میں کال کریں جائن کریں السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ السلام انیس صاحب بات کرو انیس حیدر صاحب خیسی ہیں انیس صاحب خوش آمد مبارک ہو آپ کو ہماری ملہخہ تمہا یا نہ ہو خیر مبارک خیر مبارک خیر مبارک آج بات شکریہ بھی ہے بہت زیادہ مبارک امام میں زمانے کی آخر امام کو بہت زیادہ مبارک تو آپ نے دعا کرتا ہے آپ کو صحیح عدد کرے اور ہزارہ سال آپ لوگ زندہ رہیں اور اتنی خوشیاں آپ لوگوں کے نصیب میں ہوں جو کہ پس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں میں نے چنہ چاندی شکلوں میں پیشن بسم اللہ 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 ہے جو خوشی زہرہ کی ہے جو محمد کی خوشی ہے جو خوشی زہرہ کی ہے ہے لبوں پہ مسکراہت اور زبانوں پہ درود ہے لبوں پہ مسکراہت اور زبانوں پہ درود سج رہے ہیں تازیہ خانے خوشی زہرہ کی ہے مجلس شبیر ہو یا جسم ملاب نبی مجلس شبیر ہو یا جشن ملاد نبی ہم ازاداروں کا مقصد بست خوشی زیرہ کی ہے سبحان اللہ ازاداروں کا مقصد بست خوشی زیرہ کی ہے اگر آپ جائے دیں تو چند اچار اور اشن بہت بہت مختص ہے باتاوئے نسل پیام برکا نام ہے زیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ نمی سوری کاؤسر کا نام ہے زیرہ ماشاء اللہ میں اس کی مزہم کہتے سلم کو جنب شدوں حدودِ شکری سے باہر کا نام ہے زیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ ایک قصر کی آدم بھی اسمتِ مریم سبحان اللہ تحارتوں کی سمندر کا نام ہے زیرہ کیا خیش ہے وہ ہے سبحان اللہ ایک گوشہ ہی کافی ہے من کا بس کے لے ایک گوشہ ہی کافی ہے من کا بس کے لے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں امریکہ سبحان بات کر رہا ہوں جی جی آپ کا نام اسم شریف میرا نام ہے سخان حسین بسم اللہ سخان حسین سب دلالوی شاہر ماشاءاللہ ماشاءاللہ فرمائیے جناب جناب لائیو ہیں آپ آپ لائیو ہیں قبلہ فرمائیے اسلام علیکم علیکم سلام علیکم اللہ افعداللہ ایامکن سعیدہ عید زہرہ مبارک جشن امیر مختار مبارک مبارک عید امامت حجت ابن الحسن مبارک عید شنہ مبارک جناب مولانا عباس عزی صاحب قبلہ کو موسی صاحب کو جزاکر زمان صاحب کو مدر جاویر صاحب کو اور سال پاکستر والوں کو اور پوری دنیا کے شیعان علی کو مجھ خطیر سخانت حسین کی طرف سے عید مبارک میں عید امیر کے گھر بیٹھا ہوں اور یہی پر آپ تک موام لیکھا ماشاء جزاکر اللہ آپ کو بھی مبارک ہو اللہ آپ کا سایہ امت پر قائم و دائم راشد صاحب کو بھی مبارک ہو موازا کریں سلام حافظ جنار تو کالرش پہ جب سے سلسلہ شبو سے پہلے ذکر ہو رہا تھا امام زمانہ امام الفضاء کی امامت کا جو نقطہ آغاز ہیں آج کے دن جہاں پر بھی جیسے ہی امام زمانہ اسلام کی امامت کی بات ہوگی تو مصولیت مومن کی بھی بات ہوگی کہ کسی بھی شخص کو خدا نے ایبس خلق نہیں کیا ہر انسان مسئول دنیا میں آیا ہے اور مسئول جائے گا جواب دے جواب دے گا تو اس زمانے کے ادبار سے جو آپ اتار چاہو آج کل دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہیں کہ صبح انسان کسی اور کے حمایت میں ہوتا ہے اور شام کو نکل جاتا ہے جیسا کہ حدیث میں بھی وارد ہوا اتنا سنگین اور ایسا سنسٹیف دور ہے تو ہماری کیا مومنین کی مسئولیت کیا بنتی ہے ان کا وظیفہ کیا ہے ان کے کیا ذمہ داری ہے میں چاہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کے لیے ان کلمات کو ان چیزوں کو حدیف فرمائیں بہت امدہ سوال ہے اور جو عرفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولا امام زبانہ عجلاللہ صرف عجود مبارک کچھ نہ کریں صرف ان کا موجود یہ لطف خدا ہے سبحانہ اللہ شکریہ کہ وہ ہیں تو کائنات میں رونق ہیں کیا ذمہ داری ہے وہ ہیں تو زمین سے دالہ ہوتا ہے وہ ہیں تو آسمان سے بارش ہوتی ہے وہ ہیں تو رونق ہیں وہ زندگیاں ہیں عجودہ لطف وغیبت من غیبت امام کی وہ ہماری وجہ سے ہے ہم اس قابل نہیں کہ اس جمال مبارک کو دیکھ سکیں ان کے وجود میں کوئی کمی نہیں ہے وہ موجود ہیں دیکھنے والے ان کو دیکھتے بھی ہیں وہ تو سب کو دیکھ رہے ہیں کیا ہم اس قابل اپنے آپ کو نہیں بنا سکتے کہ ہم امام کا دیدار کریں بنا سکتے ہیں دیکھئے بادلوں سے آپ اوپر چلے جائے سورج کو آپ نہیں دیکھ سکیں گے دیکھ سکیں گے لیکن آپ گھرے ہوئے ہیں بادلوں میں گناہوں کے بادلوں کا سایہ ہمارے اوپر اتنا ہے کہ ہم اس آفتاب امامت کو دیکھنے سے قاسر ہیں ہمیں چاہیے کہ ان تمام گناہوں کے بادلوں کو اپنے سے دور کریں تمام رکاوٹیں ختم کریں اور گناہ ہی ہے رکاوٹ اس معصوم حقیقی سے ملنے کے لئے اللہ نے شرط لگا دیا کہ میں نے اب تک جس نمائندے کو بھی بھیجا سب کے درمیان رکھا کسی نے قدر نہیں کی آخری کے ساتھ بھی ایسا میں نہیں کرنے دوں گا ایسا نہیں ہونے دوں گا کہ تم اس کی ناقدری کرو میں اس آخری کے ملنے کی شرط ہی یہ رکھتا ہوں کہ تم گناہوں سے پاک ہوگے تو ہی دیکھ سکو سلام علیکم محمد اللہ مبارک آپ کو بھی مبارک بہت بہت مبارک تم سب ملنہ اور تم سب بھائی کو مبارک چاہتے ہیں موی عزیز زینہ کا اور رسولینہ کی مبارک مبارک بہت کوئی غم نہ دیسے بھائی ہزار خوشیت جزا کر اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ علیکم السلام ورحمت اللہ برکات کون دھائی ہو کہاں سے عابد حسین بات کر رہا ہوں بریس بریس عابد حسین بریس ماشاء اللہ دے زارہ اسلام علیکم مبارک خوشیت مبارک ماشاء اللہ ماشاء اللہ بیٹھے ہیں ہمارے دو ایک روپیسٹ ہے جو میرا فیوریٹ کلام ہے میرا حسین باغ نو ور کپول ہے اس کے چند شاعر چند شیئر سنا رہے ہیں ٹھیک ہے حکم ترہا خوپ اسلام علیکم اللہ سلام اللہ جزاک تو کام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم گناہوں سے جتنا پاک ہوں گے اتنے امام سے قریب جائیں گناہوں سے دلدل سے نکلیں بادلوں کو ہٹائیں پہلی ذمہ داری دوسری ذمہ داری کوشش کریں کہ کچھ دوسروں کے حق میں کریں مفید ثابت ہوں اپنے وجود کو دوسروں کی بھلائی کے لیے دوسروں کے مدد کے لیے دوسروں کے فائدے کے لیے ہم مخصوص کریں نہ یہ کہ صرف فائدہ اٹھانا تو دشمن کا بھی کام ہے دوست کا بھی کام ہے جانوروں کو کام ہے انسانوں کا کام ہے فائدہ اٹھانا تو سب جانتے سب جانتے بچہ بچہ ہم فائدہ پہنچا بھی سکتے ہیں کہ نہیں پہنچا سکتے یہ بہت اہم مولا امام زمانہ جلاللہ تعالی فرج شریف کے لشکر میں جو شامل ہونے کی یہ ہے کہ وہ مفید ہوگا جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا سیلف لس ہو کر فائدہ پہنچائے بے غرض ہو کر کیونکہ کہ اگر فائدہ پہنچانے میں بھی فائدہ اٹھانے کی کوئی نیت شامل ہوگی تو پھر وہ ملاوٹ ہوگی فائدہ پہنچائے بے لوز ہو کر جیسے سورج کی تمازت کو ایک درخت اپنے اوپر لیتا ہے اور لوگ ان کو سایا دیتا ہے اس میں اندر ایک نقطہ اور گئی ہے دیکھیں جب ہم اس چیز کو ایک پریکٹس کرتے ہیں ہم اس کو ایک روٹین میں لے کر آتے ہیں کہ انسان تحییہ کرتا کہ وہ یہاں غیبت نہیں کرے گا جھوٹ نہیں بولے گا بس زبانی نہیں کرے گا اچھا سوچے گا نیتوں کو کہتے ہیں امیر محمد اسلام کا فرمان کہ قطروں سے دریہ بنتا ہے سوچوں کو تحیر کرو پاک کرو منظہ کرو کہ سوچیں ساری جمع ہوگر وہ ایک انسانیت کی شخصیت کو وجود دیتی مگر ہم دیکھتے ہیں کہ شیطان مخل ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر درار ڈالتا ہے تو اس سے ہمارے نوجوان کو کس طرح بچا جائے تو میں اس لیے سوال کرنا لاؤں گے میں چاہتا ہوں آپ خور اس کو واضح دیکھئے بات واضح ہے شیطان تو سیدھے راستے پر بیٹھا آگے سے بھی پیچھے سے بھی دانی طرف سے بھائی طرف سے بھی اس پر اٹیک کروں گا جو اس سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے جو لوگ سیدھے راستے شیطان انسانوں سے زیادہ قوی ہے نہیں قرآن کہتا ہے شیطان کی ساری کوشش کمزور ہے اتنی کمزور ہے کہ ایک دفعہ آپ کہیں گے ہزاروں میل وہ آپ سے بھاگ ہے کیا ہم اپنے رب سے پھر اپنے نبی سے پھر اپنے زمانے کے امام سے مربوط ہیں شیطان کچھ نہیں بھی آگ سکتا آپ کا جو ان سے مزل کو کوئی کچھ نہیں کسی محلے میں مثال دے رہا ہوں یہاں تو نہیں ہے ان ملکوں میں تو نہیں ہوتا پاکستان میں انڈیا میں ہوتا ہے کہ محلے کے بھی جو دادا ہوتے گھنڈے ہوتے اور وہ برابر لوگوں کو دلاتے ہیں اور اپنا اولو صدہ کرتے رہے ایک کمزور آدمی تھپڑ مار دے تو فوراں ہی وہ ریاکٹ نہیں کرے گا وہ یہ سمجھے گا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بڑا ہاتھ ہوگا تب بھی تو اس کے اندر جورت آئی ہے یہ تھپڑ مجھے تھپڑ مار پہلے پتہ تو کرو کہ کس سے وابستہ ہے وہ جو ہنڈا ہے ایک کمزور آدمی سے تھپڑ کھا کے فوراں ریاکٹ نہیں کرتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اس میں جورت تو نہیں ہو سکتی تھی کہ تھپڑ مار کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ہوگی اس کے اندر تھی جورت ماشاء اللہ وہ ہونا چاہے جو سلسلہ جاری ہے اور آپ کی موجودگی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے رہیں گے ایک کالر کو شامل کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت کون صاحب کہاں سے سعید علی جان شاہ بات کرو تمام شاہ سرکار کو بیار برا سلام اور اید ازارہ کی خوشی بات بھی ہے تو اسی سلسلے سے بات میرے دے میں ایک سوال اوبرا ہے آپ کے سوال سے یہ اور سرکار کے جواب سے کہ 313 مومنین کی بات ہوتی آیا رہی ہے حالان کہ اس کی تاگلے بہت کی گئی ہیں کہ 313 مومن ہوگے تو امام کا ظہور ہوگا ساری امت کا کوئی نام نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی مومن ہوگا تو امام کا ظہور ہوگا تو 313 مومن جو ہوگے وہ پس کوالٹی ہوگے شکریہ جزا کرنا خوبصور سوال بہت سارے لوگوں کا شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں شیو اتنے ہائیں لاکھوں دیکھیں ڈھائی کروڑ سے زیادہ لوگ وہاں پر گئے تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ان کا امام جو ہے اس وقت آئے گا جب چالیس یا تین سو تیرہ جو ہے وہ مومن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے سارے جو ہیں اب مومن ہی اب اتنے جو اس سے زیادہ جو ہے وہ نیجیریا میں مارے گئے شہید ہو گئے تو کیا شہادت کے درجے تک جانے والا مومن مومن نہیں تو پھر وہ امام کیوں نہیں آتے سوال جواب یہ ہے کہ دنیا پوری کائنات کو امام کی ظہور کے بعد تین سو تیرہ زیادہ پسیر حکیم مدبر دانا ساتھی ساتھ مجتہید تو ایسی عظیم ہستی ابھی اتنی دنیا ترقی کرنے کے بعد ہمارے پاس جو ہے وہ سات آٹھ جو مجتہیدین جو جامعی شرائط وہ نہیں ہو سکے ہیں تین سو تیرہ گورنرز کی ضرورت ہے اس لیول پر ہوں کہ ایک پورے اسٹیٹ کو ہنڈر پرسنٹ اللہ کے قانون کے مطابق چلا سکے ماشاءاللہ یہ بات ہے بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس کو بہت سوال لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں برنا مومنین کی تعداد ہوگی بغیر مومنین کے جن تو نہیں رہنگے بلکہ کہلے ہی رات میں دس ہزار کی تو عام بیت مکہ کے اندر رہے اور پھر پوری دنیا کیا ویران رکھیں گے اس دنیا میں جو امام کی حکومت ہوگی کیا مردوں پر حکومت ہوگی بہت خوبصورت زندوں پر مومنین تو ان دی کولیفیکیشن ڈیفرنٹ ہے تین سو تیرہ میں نے بتا نا کہ جو مجتحدی جام شرع اگر آج سات آٹ مراجع عظام ہے تین سو تیرہ ایسے کہ جو کوالیفائیڈ ہیں جو پورے نظام کو چلا سکتے ہیں بہت خوصورت بریک کا بلکل ہمیں کہا جا رہا مگر ہم بریک پر جائیں گے میجر جائیں صاحب کی طرف اور جائیں گے کچھ اشار وغیرہ میں بار بار میری لے کے کالیج میں ایڈمیشن کیلئے جاتا ہے اور اس نے بیٹے کے ہاتھ پیچھے باندے ہوتے ہیں تو سارے کالیج والے اسے کہتے ہیں کہ یہ کالیج میں پڑھنے آیا ہے اس کے ہاتھ کھولو اس کے ہاتھ کھولو اس لوگوں کے مجبور کرنے پہ اس کے ہاتھ کھولتا ہے جو ہی وہ ہاتھ کھولتا ہے وہ کہتے ہیں دے اللہ کے نام بات یہ ہے کہ بار بار مت آؤ اگر مجبور کروگے تو میں کاللز سے کہہ دوں گا اپنے سننے والوں سے کہہ دوں گا کہ ہدایت کو اپنی ہر ہر وقت اپنی یاد دعا کی دعا وں سے زیادہ دعا کی ضرورت ہے اور یہ کل سے ہمارا ٹو سکسٹی ون پہ رکا ہے اسے تھوڑا سپلی چلا دیں دا کہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتے ہیں کام از کام ہماری مید اچھی ہو جائے اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت بھی چاہوں گا کیونکہ ابھی دوسرا پینل بیٹھنے والا ہے تو انشاءاللہ خیمتی ٹائم دیا اور یقینا بہت خستہ بھی ہوئے ہوں گے صبح سے لگاتار جو جو ان کے اللہ برقرار رکھے ماشاءاللہ ہماری ایک ہی دعا ہوتی آپ شباب شباب پر ہے فوجی شباب تو ناظرین اسی کے ساتھ مختصر سی بریک کا ٹائم ہوا ہے بریک سے واپس جائیں شروع کریں چلتا ہی بریک ہے